پاکستان میں فاطمہ بنی راجستان کی انجو چار مہینے بعد بھارت لوٹ آئی ہیں انجو کو اس کے پتی نصر اللہ کے پاکستان ستر واگا بورڈر پر اس نے چھوڑا تھا اور اسی سال 21 جولائی کو راجستان کے زلہ الور سے ویزا لے کر پاکستان گئی انجو 25 جولائی کو ہی پاکستان میں نصر اللہ سے اس نے نکاح کر لیا تھا اس کے بعد انجو فاطمہ بن گئی تھی میڈیا سے بات چیت میں انجو نے کئی چوکانے والے کھلاسے کیے ہیں اس میں بھارت کو پاکستان کا بڑا بھائی مانتے ہیں ایسا بھی اس نے کہا ہے وہاں کے لوگ اور انجو نے اس پورے مدع پر کیا کچھ کھل کر بولا ہے سنتے ہیں میں بھی وہاں پہ نکلتی تھی لوگوں سے پوچھتی تھی اور وہاں کے ساری چیزیں دیکھتی تھی وہاں کے لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے موڈی جیسا کوئی لیڈر ہو یہاں پہ تو پاکستان بھی انڈیا جیسا ہو سکتا ہے وہ بڑا بھائی ہے بڑا بھائی مانتے ہیں انڈیا کو کوئی کوشتے رہتے ہیں وہاں پنے لیڈروں کو کہ بھائی کوئی ڈھنکا آئے سب آتے ہیں چلے جاتے وہ ساری دنیا دیکھتی ہے کچھ وہاں باتا رہی چاہتے ہیں تو وہاں کے لوگ ہندوستان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ہندوستان کے نیتاؤں کے بارے میں کچھ ایسا بتانا چاہیں گے جو آپ کہانی کچھ لوگوں نے بتائی ہوا آپ کو کچھ بلکل میں بھی ہاں پہ نکلتی تھی لوگوں سے پوچھتی تھی اور وہاں کے ساری چیزیں دیکھتی تھی اور سب کچھ اچھا ہے وہاں پہ ٹھیک ہے وہاں کے اگر راج نیتک دیکھا جائے اور یہ ساری چیزیں مطلب دیکھتے ہوئے تو وہاں کے لوگ ہی کہتے ہیں ہمارے موڈی جیسا کوئی ڈیڈر ہو یہاں پہ تو پاکستان بھی انڈیا جیسا ہو سکتا ہے دیکھتے ہیں کہ مطلب انڈیا کہ برابری تو نہیں کر سکتے وہ بڑا بھائی مانتے انڈیا को مانتے ہیں انڈیا بھائی ہم چھوٹے ہی بھی بن کے رہ سکتے ہیں پر جو بھی ہمارے بیٹ میں جو چل رہا ہے اس کو مس لوگوں کو قتم کریں اور ہم چھوٹے ہی بنے رہیں گے وہ بڑا بھائی ہے اور اس طرح سے اور اس طرح سے کوئی ڈیڈر ہو یہاں پہ best وہohi کوسطے رہتے ہیں وہ undertake� Dollar کرut سب آتے ہیں چلے جاتے وہ ساری دنیا دیکھتی ہے کنٹری کے جس طرح کے جو بھی حالات ہوتی ہے وہ سب دیکھتے ہیں اور جو عام جنتا ہوتی وہ بیچ میں وہ کچھ کر نہیں سکتی ہے وہ کیا کر سکتی ہے وہ بھی چاہتی ہے کوئی اچھا ہے اور اچھا سکت کرے